فجر کی نماز تمہارے دادا کی وراثت ہے دنیا میں دادے کا پلات دادے کا مکان اببہ کا پلات اببے کا مکان لینے کے لیے بھائی بھائی کو گولی مارنے کو تیار ہے بھائی بھائی کو مارنے کو تیار ہے لیکن باب آدم کی یہ سنت جو اصل ہمارا باب دادا ہے پہلا انسان پہلا انسان اور پہلا نبی ایک حدیث میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کونگوالو توجہ دینا جب کوئی فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اللہ پاک اس کے ایمان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور جب کوئی نہیں اٹھتا شیطان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا یہ رحمان والا یہ شیطان والا جو جاگا نماز پڑی وہ اللہ والا وہ کون جس نے نہیں پڑی وہ آپ بولو زور سے وہ ایک حدیث پڑی سختے کہہ دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی قیامت والے دن اس کا حشر فیرون کے ساتھ ہوگا اس کا حشر نمرود کے ساتھ ہوگا وہ ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا جس نے نماز پڑی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے جھنڈے تلے ہوگا سبحان اللہ تسی حضور سے جھنڈے کے نیچے ہونا ہے یہ شیطان کے جھنڈے کے نیچے توجہ میری طرف میری طرف جوا مجھے دیتے آؤ کس کے جھنڈے کے نیچے ہونا ہے کس کے جھنڈے کے نیچے ہونا ہے کس سے پناہ مانگنی ہے میں نے گزشتہ جمعہ حدیث سنائی تھی فجر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے شیطان آ کر بے نمازی کے کان میں موتر کر دیتا پھر اس کو لوری بھی دے دیتا ساری رات گپیں لگاتے ہو جاگتے رہتے ہو فجر کی نماز کا ٹیم آتا ہے سارے سو جاتے ہیں روز معاشر کے جانگ داز بود قیامت کا دن آئے گا ہم سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ہر بڑا ہر چھوٹا ہر مرد ہر عورت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ تو سنا ہوا ہے نا روز معاشر کے جانگ داز بود سارے کھڑے ہوں گے اللہ کے گئی دراتے جاؤ میں نے کچھ پوچھنا ہے پہلا سوال حاجی صاحب سے کاری صاحب سے مولوی صاحب سے تجارت کرنے والے سے دکان کرنے والے سے وزارت کی کرسی پہ بیٹھنے والے سے اہدہ جرنل کا لینے والے جرنل سے صدر بننے والے سے وزیر اعظم بننے والے سے اببہ بننے والے سے امہ بننے والی سے دادی بننے والی سے نانی بننے والی سے پہلا سوال پہلا اللہ پوچھیں گے نماز پڑی کے نہیں پہلا سوال یہ کوئی چھوٹی سی شئے کعبہ قوسین کا سفر کرا کے اوپر بلا کہ اللہ نے امت کے لیے نماز دی یہ حضور کو کیوں سفر کرایا گیا کبھی سوچا لوگ کہتے ہیں جی میراج کا واقعہ بیان کرو ٹھیک ہے بھائی بیان کرتے ہیں لیکن اس میراج کے واقعے میں ہمیں ملا کیا ہم نے تو وہ دیکھنا ہے نا ہمیں ملا کیا اللہ نے کہا پچاس نمازیں لے حضور پچاس لے کے چل پڑی یہ تو بار بار موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے کم ہوتی گئیں ہوتی گئیں ہوتی گئیں ہوتی گئیں آخر جب پانچ رہ گئیں تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی میرا محبوب میری تقدیر کے فیصلے بدلتے نہیں بدلتا اب بھی نہیں اپنی امت سے کہہ دینا پڑھو پانچ سوا پچاس کر دینا بدلتا نہیں رہیں گی پچاس سوا پچاس کر دے دوں پڑھو پانچ لا یرون فیہا شمسن ولازم حریرا ایک میری بات بڑی عجیب ذہن میں آئی ہماری کسی عبادت میں ہمیں حکم نہیں مارو یہ حج زجر توبیخ ہمیں کہیں نہیں کہا گیا کہ جو بچہ دس سال کا ہو روزہ نہ رکھے تو اس کو مارو نہیں کہا گیا کوئی پیسے والا حج کرنے نہیں جا رہا تو ہمیں حکم نہیں ہو اسے مارو کوئی زکاة نہیں دے رہا ہمیں حکم نہیں ہو اسے مارو ہمیں نہیں کہا گیا کہیں لیکن جب غور کرتے ہیں تو نماز ایک ایسا عمل ملتا ہے کہا سات سال کے بچے کو کو پڑو دس سال کو ہو جائے تو تپڑ بارو یہ رحمت والا نبی سراپہ رحمت نبی جس نے کبھی دشمن کو یوں نہیں کیا وہ رحمت والا نبی کہے کہ دس سال کا ہو جائے بچہ تو تھپڑ مارو نماز پڑھیں سات سال کا ہو جائے حال سات سال کا کیا بچہ ہے لیکن فرما ہے سات سال کے بچے کو عادت یہ جو ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ سات سال کا ہو جائے تو اسے کہو ہمیں اور کسی عبادت میں نہیں ملتا کسی بھی عبادت میں نہیں یہ جو دنیا میں آپ کے بیوی بچے ہیں دعا کیا کرو قیامت میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جانے والے ہیں اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھے لے جائے یہ ہمیں تو فکر ہے بھئی الحمدللہ ہمیں تو فکر ہوتی ہے اللہ آپ کو بھی یہ فکر نصیب کرے